موزے خوطیر و ازاد بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کہ سارا ہمیں بتائیں کہ ہم 81 قطر سے اپنا اکاؤنٹ چیک کر رہے ہیں اپنے پیسے چیک کر رہے ہیں لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں زیرو پیمنٹ شو ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہیں کیا ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکل چکے ہیں یا ہمیں نائل کر دیا گیا ہے یا کیا وجہ ہیں تو آج کی سوڑی میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں زیرو بیلس کیوں شو ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤ کہ جانچ پر تالوالے افراد کے پیسے آئے ہیں نہیں آئے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے جگہ پر کٹوٹی کی جا رہی ہے پیسے نہیں مل رہے آپ کو ایک آسان میتیڈ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ کٹوٹی سے بائی سکتے ہیں کس طریقے سے آپ جا کے سکون سے پیسے لے سکتے ہیں مثال اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آیان علی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریال سپر پاکستان بزرخواتین حضرات ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام لوگ اسے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس چینل پر بین ازرین کم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، احساس کفالت پروگرام اور دیگر حکومت کی جانب سے جو امتادی پروگرام جاری ہوتے ہیں ان کی اپ ڈیٹ بروقت اسی چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں میرے ویڈس اپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈس اپ گروپ کا لنک مجود ہے آپ لوگ اس پر کلک کر کے میرے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں کچھ علاقوں میں چلائی جا رہی ہے کچھ علاقوں میں دوسرے فیز میں چلائی جائے گی اور کچھ علاقوں میں تیسرے فیز میں چلائی جائے گی پہلے فیز میں جن ڈسٹیک میں پیمٹ چل رہی ہے میں اس کے نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پہلے پنجاب کے ان اٹھارہ ازلا میں پیمٹ چل رہی ہے اگر آپ ان اٹھارہ ازلا میں سے کسی بھی زیلے سے تلق رکھتے ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہوں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں زیرو بیلس چھو رہا ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پوٹل ابھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور جو باقی کے ازلاں ہیں ان تمام لوگ کی پیمٹ جو ہے وہ بلکل وحیش ہو رہی ہے کسی کی دس سار پوائنس ہو کسی کی تیرہ ہزار کسی کی نو ہزار کسی کی مختلف شو ہو رہی ہے تو آپ لوگ نے پرشان نہیں ہونا کہ ہماری پیمٹ کہاں چلے گی آپ کے اکاؤنٹ میں پیمٹ ویسے ہی ہے انشاءاللہ ایک سے دو دن کے اندر پوٹل اپ ڈیٹ ہو جائے گا ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تب تک پوٹل اپ ڈیٹ کے ہو گیا ہوگا آپ کی پیمٹ آپ کی بچوں کی پیمٹ بھی ساتھ وہاں پہ شو ہو جائے گی تو آپ لوگ پرشان نہیں ہوں ٹھیک ہے اب بات کے دیکھیں کہ اس بار جانچ پرطال والے افراد کی پیمٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی بہت سارے مجھے ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹ آ رہے ہیں سارا ہمیں سروے کروائے ہو کافی ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک ہمارا جو پیسے ہیں وہ نہیں آئے حالانکہ ہمارا پی ایم ٹی سکور بھی کم ہے ہم مقدار بھی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پیسے نہیں آ رہے اس کی کیا وجہ ہیں دیکھیں جو لوگو اپنے بین ازیڈنٹ کا سپورٹ پرو گناہ میں اپنا سروے کروا چکے ہیں اور ان کا پی ایم ٹی سکور بھی بتی سے کم ہے اور وہ جانچ پرطال میں پڑے ہیں ان کی پیمٹ آ جائے گی لیکن ابھی تک حکومت کے پاس بجٹ مجود نہیں ہے جس لئے سے وہ نئے لوگوں کو شامل نہیں کر رہے ابھی تک اس کی کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے کہ جہاں پرطال والے افراد کی پیمٹ کب آئے گی ہو سکتا ہے اس منت کے آخر میں ان کی پیمٹ آ جائے ٹھیک ہے تو جیسے ان کی پیمٹ کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آئے گی ہم اسی چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں گے کیا اس بار بچوں کے تلیمی وضائف بھی ساتھ جاری ہوئے ہیں نہیں ہوئے تو یاد رہے اکومت پاکستان کی جانب سے ان کی افیشل ویب سائٹ پہ بین ایسی انکم سپورٹ پرو گرام کی افیشل ویب سائٹ پہ یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کے اس کے ساتھ بچوں کی تلیمی وضائف بھی جاری کر چکے ہیں یعنی اس کے اس کے ساتھ آپ کو بچوں کے تلیمی وضائف بھی دیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ نئے ال ہو چکے ہیں جن لوگوں کو پہلے پیسے مل رہے تھے اور جن لوگوں نے اپنا ڈائنمک میں دراج کروایا ہے اور وہ نئے ال ہو چکے ہیں یعنی انہوں نے فارم اپنا اپ ڈیٹ کروایا ہے ان کا پی ایمٹی سکور زیادہ ہو گیا ہے اس بار ان کی پیمیٹ آئی ہے نہیں آئی کیونکہ وہ پورٹرل پہ تو نئے ال شو ہو رہے ہیں تو یاد رہے ہیں ایسے تمام فراج جن لوگوں نے اپنا فارم اپ ڈیٹ کروایا ہے یا اپ ڈیٹ نہیں کروایا اگر انہوں نے اپنا اپ ڈیٹ کروایا ہے تو وہ نائل ہو چکے ہیں اس بار تمام لوگوں کی پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا اور آپ لوگوں نے گھر نہیں بیٹھ جانا کہ ہم مارے دن میں تو پہلے پیسے مل رہے تھے لیکن اس بار ہم نے اپنا فارم اپ ڈیٹ کروایا ہم نائل ہو گئے ہیں تو ہمارے پیمنٹ نہیں آئے گی وہ ناملا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ بلکل نہیں سوچنا تو آپ لوگوں کی مہی کی قسط آ چکی ہے آپ لوگ بفکر ہو جائیں جو ڈسٹیک بچ جائیں گی ان کو تیسرے فیز میں شامل کر دی جائے گا آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا کہ فلان علاقے میں پیمنٹ چل رہی ہے تو ہمارے علاقے میں پیمنٹ کیوں نہیں چل رہی تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پہلے پورے پاکستان میں پیمنٹ شروع ہو جاتی تھی جس وجہ سے ڈیوائسیں ہیک ہو جاتی تھی اور لوگوں کو پیسے لینے میں کافی مشکلات ہوتی تھی اور ڈیوائسیں سسٹم بہت سلو چلتا تھا تو اس لئے حکومت کی جانب سے اب فیز بائی فیز پیمنٹ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی قسم کوئی پرشان نہ ہو بینک پر لوڈ نہ پڑے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے اکانٹ زیرو کیوں ہوئے ہیں مزید معلومات کے لئے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں بہت جال اگری ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کی خیال پاکستان زندہ بات